اسلام علیکم ویورز آپ رہے ہیں جللے ویلوگ دوڑے ویلوگ ہے اوٹ ڈرائیونگ اور میں جا رہی ہوں اپنی موم اور اپنے برادر کے ساتھ ایک ٹاؤن میں باب فریزیکیر ٹاؤن فاطمہ جینار ٹاؤن اور یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کار ڈرائیونگ سیکھنی ہے اپنے بھائی سے اور ہم آ گئے ہیں اندر اور میں بیٹھ گئی ہوں پیچھے اور یہاں پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کہاں پر کار سیکھنی ہے بیٹھ کر تو میں تو اب پیچھے بیٹھ گئی ہوں اور میری ماما اب سیکھیں گی گاڑی یہاں پر تو چلتے ہیں نیکسٹ تو اب دیکھیں کہ میری مادر بیٹھ گئی ہے اور وہ گاڑی چلا رہی ہے اور میرا بھائی بھی ساتھ انہیں گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ نے کیسے ڈرائیو کرنا ہے اور یہ فرس ٹائم ہے میری موم کا اور وہ فرس ٹائم کار ڈرائیو کرنا سیکھ رہی ہیں اور بہت ڈری ہوئی تھی تھوڑی 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 پزل بھی اور تھوڑی ایکسائٹیڈ بھی تھی اور اب ہم ایک میدان میں پہنچ گئے ہیں یہاں پر بلکل کھلا میدان ہے اور یہاں پر اینٹیں رکھی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ جگہ پر اور سارا بلکل یہاں پر کافی سارے نہ نیچے کنکر وغیرہ تھے تو ہم یہاں پر تھوڑی دیوئی کے لیے ہم نے یہاں پر ڈرائیویں کی پھر ہم ڈریک ٹوڑ پر آگئے یہ سارا یہاں سے آپ کو نظر آبی رہی ہیں اینٹیں یہاں پر ساری پڑی نہیں تھی نیچے یہاں پر جو ہے نا کار ڈرائیویں سکھائی جاتی ہے اور جو کار ڈرائیویں سکول ہے ملتان کے تو وہ بھی یہی پر آتے ہیں کار ڈرائیویں کے سکھانے کے لیے تو یہاں پر کافی لوگ اور بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی یہاں پر کار ڈرائیویں کر رہے تھے اور سیکھ رہے تھے کار کو کہ کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے کیسے چلایا جاتا ہے تو میری موم بھی سیکھ رہی تھی تو اب بھائی بیٹھے ہیں بھائی بیٹھ گئے ہیں آگے اور موم بھی ساتھ بیٹھ رہی ہیں تو ہم اب آگے روڑ پر جا رہے ہیں تو ممہ کو آگے کرنا آتا نہیں تھا تو ممہ نے کہا کہ میں تو یہ چاڑی نہیں چاہ سکتی بڑی ساری ہیل کو تو میں تو اوپر نہیں عبور کر سکتی تو آپ کرو تو بھائی نے یہاں سے گاڑی اوپر کر کے دی اور پھر اگین ممہ بیٹھ گئی آگے اور پھر روڑ پر گاڑی چلائی ہم نے میری موم نے اور اب کار ڈرائیویں تو سب کو ہی آنا چاہیے کیونکہ کار ڈرائیویں بہت ہی ضروری ہے گلز اور بوائز اور سب کے لئے کیونکہ اگر بھائی نہ بھی ہو گھر پہ تو ہمیں تو کار چلا نہیں آئے نہ تو ہم تو کسی کے محتاج نہ بن کے بیٹھ رہیں کہ بھائی نہیں ہے تو ہم نہیں جا سکتے باہر کام کے لئے موسم بھی بہت پیارا تھا بہت اچھا تھا ہوا چل رہی تھی اور یہ دیکھ رہے ہیں درختوں کے پتے بھی ہل رہے ہیں ہوا سے تھنڈی تھنڈی ہوا تھی موسم بھی بہت پیارا تھا باہر کا اور یہ ویڈیو میں نے بنائی تھی فرس مارس کو تو ہم فرس مارس کو وان ٹو ٹری مارس ہاں وہاں جاتے رہے پھر کیا ہوا کہ پھر مصروف ہو گئے تھوڑے پھر ہم نہیں جا سکے وہاں پر تو اگین پھر ہم جائیں گے وہاں پر ہم نے گار چلانا سکھی پہلے اور دوسری گیر میں مینویل آنی چاہیے اگر مینویل آپ کو آتی ہے نا گار چلانا تو پھر آپ آرٹومیٹشن اور یہ گاری بھی آرام سے چلا سکتے ہیں اب میں پیچھے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی بلکل ان کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہی ہے تو میں نے ان سے کہا کیسے گاری چلاتے ہیں اب ہم روڈ پر آ گئے ہیں اور روڈ پر جو میں ہوم ہے وہ گاری بھگاتی جا رہی ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے گاری مجھے دے دی پھر میں نے بھی آئیسا آئیسا گاری چلائی اور اب میں بیٹھ گئی ہوں آگے اور اب میں بھی سیکھ رہی ہوں کہ گاری کیسے ڈرائی پی جاتی ہے تو اب میں بیٹھ گئی ہوں اور بھائی مجھے بتا رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے سلو سلو مجھے بتا رہے تھے چلانا کہ گاری بلکل سلو چلا اور میں جو ہے بھگانے لگ جاتی تھی ایکسائٹمنٹ میں میں نے کیا کیا کہ کراچ سے بھی پاؤں ہٹا دیا اور میں نے بریک سے بھی پاؤں ہٹا دیا اچانک کیا میں گاری کو دھکا لگا گاری آگے پھر انہوں نے مجھے اٹھا دیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے پھر سیکھنا اور پھر سے موم میری بیٹھ گئی تو شام ہو رہی تھی سورج بھی نیچے گروہ ہونے ہی والا تھا اور پھر ہم کافی در وہاں پر کار ڈرائیونگ کرتے رہے سیکھتے رہے دو تین دن تک جاتے رہے ہیں وہاں پر اور یہ سامنے بھی کافی ساری گاڑی ہیں آئی ہوئی تھی کار ڈرائیونگ کے لیے یہ بھی لوگ سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے کہ کیسے کار ڈرائیو کرنی ہے پولیس والے ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور یہاں پر بھائی ماما کو بتا رہا ہے کہ آپ نے کیسے کار ڈرائیو کرنی ہے کیسے کرنا ہے کہاں پر حالاں بجانا ہے کہاں پر موڑ کارٹ نہیں ہے موڑ کیسے کارٹ نہیں ہے یہ سارا کچھ بتا رہا تھا گائیڈ کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو ٹرافک میں تو آپ کو کار ڈرائیونگ سکول میں ہی ایرمیشن لینا پڑے گا وہ آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے ٹرافک میں کیسے گائیڈ کرنی ہے باقی یہاں پر سیمپل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گائیڈ کو مطلب ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے چلاتے کیسے ہیں موڑ کیسے گاڑتے ہیں بریک کیسے لگاتے ہیں سیمپل سارا وہ سارا کچھ گائیڈ کر رہا تھا بیٹھا ہوا تو میں ابھی پیچھے بیٹھتی ہوئی تھی ان کو دیکھ رہی تھی اور انچوائک کر رہی تھی میں ابھی کہ کار ڈرائیونگ کیسے کی جاتی ہے مجھے بھی بڑا شوق تھا کار ڈرائیونگ کرنی ہے سیکھنے کا کیونکہ مینیجر نے اپنی سٹڈی کے لیے باہر تو وہاں پر تو ایس یوزر کار ڈرائیونگ کرنا تو آنی ہی چاہیے کیونکہ اگر گاری ڈرائیونگ کرنی ہے تو بہت مشکل ہوگی تو دیٹھ سوائے میں نے کہا مجھے بھی سیکھنی ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اس پہ تو تھوڑا سا سکھاؤں گی لیکن آپ کو کار ڈرائیونگ سکول میں ایڈمیشن نلاؤں گی تو ابھی تو چل رہی ہے میری سٹڈیز تو نیکس پی جیسی میری سٹڈیز کمپلیٹ ہوگی ساتھ خاصات میں یہ بھی سیکھ لوں گی اور اب ہم سیدھے روڈ پر جا رہی ہیں میری موم بھی جا رہی ہیں آئیسا آئیسا یہاں پر کچھ آدمی بیٹھے تھے ان کا گھر بن رہا تھا اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ خاتون کیسے گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے اور یہاں پر پائکس آ بھی رہی تھی جا بھی رہی تھی روڈ پر اس کلونی میں یہ کلونی اتنی بھی ویل ایسٹیبلش نہیں ہوئی یہاں پر گیس وغیرہ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ بھی ہاری چوک کہ بلکل پاس یہ ساتھ میں اور اب ہم دوسری سائر پر مور کارٹنے لگے ہیں اور پیچھے سے گاڑی آ رہی تھی تو بھائی کہنا تھا ایسٹرپ کریں ایسٹرپ کریں نہیں تو آپ نے اس کے بیچ میں مار دینی ہے گاڑی ٹھوک دینی ہے ہو ہو یہاں پر بھائی جو ہیں وہ سامنے گول چکر پر لے کے جا رہے تھے گول چکر پر بھی سکھایا کہ یہاں پر آپ نے کیسے گول چکر میں گاڑی چلانی ہے کیونکہ ٹریفک میں جب گول چکر آتا ہے تو یہاں پر کافی رش ہوتا ہے بائکس وغیرہ کا گاڑیوں کا تو وہاں پر اچانک سے آپ کو بریکس بھی لگانی پڑتی ہیں اور ایک دم سے پھر چلانا بھی ہوتا ہے تو اب ہم وہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ گول چکر میں ہم نے کیسے کارڈ ڈرائیونگ کرنی آئیے ہیں جی چوک ابو بکر چوک تھا یہ اور یہاں سے ہم اب گول دیرہ گراس کر رہے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے میری موم چلا رہی ہیں گاڑی بہت ہی اچھی اور پھر ہم جب رات ہو گئی تو پھر ہم واپسی پر آ گئے اور یہاں سے میں نے گول کپے بھی کھائے بسے دار گول کپے گول کپے کھانے کے بعد پھر ہم آگے گئے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کیونکہ شام ہو رہی تھی تو پھر گھر بھی آنا تھا ہم نے تو پھر راستے میں میں نے جوس ری پیا یہاں پر کیریر کا جوس مجھے بہت پسند ہے تو پھر میں نے یہاں سے کیریر کا جوس لیا اپنے لیے اور وہ پیا اور پھر اب ہم رات ہو گئی تھی تو گھر بھی جانا تھا ہمیں تو پھر اب ہم گھر کی طرف جا رہی ہیں تو اگر یہ آپ کو گار ڈرائیونگ ویلوگ میرا اچھا لگا لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اپنے دعا میں یاد رکھیں اور ظلے ویلوگ کو دیکھتے رہیں خدا اپنے نیکس ویلوگ میں میں آپ کو ریورس کرنا گاڑی سکھاؤں گی خدا حافظ